موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلامن العبادہ اللذین اصطفاء مہترم ناظرین درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ شعرہ سورہ نمبر 26 میں آیت نمبر 176 سے آیت نمبر 227 تک باون آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصحاب اعکا نے رسولوں کو جھٹلایا اس قالا لہم شعیب جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈڑتے نہیں انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لئے امانتدار رسول ہوں فتقوا اللہ واطئون لہذا تم اللہ سے ڈروا اور میری اطاعت کرو وما اسألکم علیہ من عجر ان عجریا اللہ علیہ رب العالمین اور ما استبلیق پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا میرا عجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے اوفو الكیل و لا تكونو من المخسرین تم ماپ پورا پورا کرو اور خسارہ دینے والوں میں سے نہ بنو وزنو بالقسطہ سے المستقیم اور تم بالکل سیدھی ترازو سے تولو وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُو فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور تم لوگوں کو ان کی اشیاں کم نہ دو اور نہ تم زمین میں فساد کرتے ہوئے دورو وَاتَّقُوا اللَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجَبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ اور اس اللہ سے ڈروا جس نے تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا قالو انما انت من المسحرین انہوں نے کہا بس تو سہر زدہ لوگوں میں سے ہے وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ اور تو ہماری طرح بشر ہی تو ہے اور ہم تجھے بلا شبہ جھوٹوں میں خیال کرتے ہیں فَاسْقِتْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَائِي انْ كُنْتَ مِّنَ الصَّادِقِينَ لہٰذا اگر تو سچوں میں سے ہے تو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا گرہ دے قَالَ رَبِّ عَلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ شعیب نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو فَقَذَّبُوهُ فَآخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ذُلَّةِ انَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ چنانچہ انہوں نے اسے یعنی شعیب کو جھٹلایا تو انہیں سائے والے دن کے عذاب نے آن پکڑا بے شک وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَهُ وَمَا كَانَ أَكْفَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب بہت رحم کرنے والا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْعَمِينَ رُوحُ الْعَمِينَ یعنی جبریل اسے لے کر نازل ہوئے عَلَا قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْزِرِينَ آپ کے دل پر تاکہ آپ درانے والوں میں سے ہوں بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِين فَصِيحْ عَرَبِي زَبَان مِن وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اور بلا شبہ و قرآن کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے اَوَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ آَيَةً اَيَّعْلَمَهُ عَلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلِ کیا ان کے لیے یہ ایک نشانی کافی نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اس قرآن یا صاحبِ قرآن کو جانتے ہیں وَلَوْ نَزَّلَّاهُ عَلَابَازِ الْعَعْجَمِينَ اگر ہم اس قرآن کو کسی آجمی پر نازل کرتے فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ فِرْ وہ اسے ان پر پڑھتا تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لاتے قَذَلِكَ سَلَقْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم نے اس تقذیب کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْعَلِيمِ وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَتَوْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ پس وہ ان پر اچانک آ پڑے گا جبکہ انہیں خبر تک نہ ہوگی فَيَقُولُونَ هَلَّهْنُ مُنظَرُونَ پھر وہ کہیں گے کیا ہمیں کچھ محلت مل سکتی ہے اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ تو کیا وہ لوگ ہمارے عذاب کے لئے جلدی مچا رہے ہیں اَفَرَعِتَيْمَتْتَعْنَاهُمْ سِنِينَ بھلا آپ دیکھیں تو اگر ہم انہیں کئی برس دنیا کا فائدہ دیں سُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُعْدُونَ پھر وہ عذاب ان پر آ جائے جس سے انہیں دھرایا دھمکایا جا رہا ہے مَا أَغْنَا أَنْهُمَّا كَانُوا يُمَتْتَعُونَ تو جس سامانِ عائش سے وہ مزے اڑا رہے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے گا وَمَا أَحْلَقْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْزِرُونَ اور ہم نے جس بستی کو بھی حلاق کیا تو پہلے اس کے لئے دھرانے والے بھیجے تھے ذکرہ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ یاد دہانی کے لئے اور ہم ظالم نہیں ہیں وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ اور شیاطین اس قرآن کو لے کر نازل نہیں ہوئے وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِعُونَ اور نہ یہ ان کے لائق ہے اور نہ وہ اس کی استطاعت ہی رکھتے ہیں اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ بِلَا شُبَى وہ تو اس کے سننے سے بھی دور رکھے گئے ہیں فَلَا تَدْعُمْ عَاللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَزَّبِينَ پس اے نبی آپ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکاریں ورنہ آپ عذاب پانے والوں میں ہوں گے وَأَنْزِرَ شِیرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور آپ اپنے قریبی رشداروں کو ڈرائیں وَقْفِ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور جو مومنوں میں سے آپ کی اتباع کریں ان کے لئے اپنے مشفکانہ بازو جھکائیں رکھیں فَإِنْ عَسَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِئُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے بلا شبا تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اور آپ اللہ نہائیت غالب بڑے مہربان پر بھروسہ رکھیں جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ اکیلے نماز میں قیام کرتے ہیں وَتَقَلُّ بَقَفِ السَّاجِدِينَ اور آپ کی نقل و حرکت کو سجدہ کرنے والوں میں بھی دیکھتا ہے انہو ہوا السمیع العلیم بلا شبا وحی خوب سننے والا بڑا جاننے والا ہے حَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَلُ الشَّيَاطِينَ کیا میں تمہیں بتاؤں کس پر شیاطین نازل ہوتے ہیں تَنَزَلُ عَلَى كُلِّ اَفَّاقٍ اَثِيمٍ وہ ہر جھوٹ گڑنے والے گناہگار پر نازل ہوتے ہیں يُلْقُونَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ جو شیطانوں کی طرف کان لگاتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِهُمُ الْغَابُونَ اور شائروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں یا آپ نے نہیں دیکھا کہ بلا شبہ وخیال کی ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اور بلا شبہ ویسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کا ذکر کیا اور جب ان پر ظلم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے بدلہ لیا اور ظالم لوگ جلد جان لیں گے کہ کون سی پلٹنے کی جگہ وہ پلٹیں گے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ شعرہ سورہ نمبر 26 میں آیت نمبر 176 سے آیت نمبر 227 تک باون آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا پہلے شعب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے ان کی قوم کے اندر برائی یہ تھی کہ وہ نابطول میں کمی کرتے تھے پھر اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں ذکر ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جبریل امین لے کر آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے اور یہ عربی زبان میں ہے اور یہ کافی ہے ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے بنی اسرائیل کے علماء گواہی دینے کے لئے کافی ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جارہا بھٹکے ہوئے لوگ کون ہیں لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان سے ڈرے لوگوں کو چاہیے کہ ان لوگوں سے دور رہے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحتیں کی جارہی ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائیے آپ قریبی رشتداروں کو ڈرائیے مومنوں کے لئے اپنے بازو کو جھکائے رکھیے پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ کفار مکہ کا جو اطراز تھا کہ قرآن شیطان لے کر آیا جی نہیں وہ تو قریب جا بھی نہیں سکتے اور شیطان کی پہر بھی کون لوگ کرتے ہیں جو لوگ جھوٹے لوگ ہیں اور شاعروں کی پہر بھی کون لوگ کر رہے ہیں جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں لیکن تمام شاعر گمراہ نہیں ہیں کچھ لوگ نیک بھی ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ایسے لوگوں کی مدد کی جائے گیا اور یہ لوگ اچھے ہیں اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر 176 سے 191 کے درمیان ہے سولہ آیتوں میں شعب علی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قوم کا تذکرہ ہے قذبا اصحاب العیقت المرسلین اصحابِ اعکانِ رسولوں کو جھٹلایا پھر ان لوگوں نے ایک ہی رسول کو جھٹلایا تھا شعب علی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن جمع کا سیغہ اس لئے استعمال ہوا کہ ایک کا جھٹلانا تمام کا جھٹلانا ہے فراغے کا جب ان سے شعب نے کہا کہ تم لوگ ڈڑتے کیوں نہیں ہو یہاں بھائی کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے کیونکہ آئکہ کا معنی ہوتا ہے جنگل والے تو جنگل والے لفظ استعمال ہوا اس لئے بھائی کا لفظ نہیں آیا اگر قوم کا لفظ استعمال ہوا ہوتا تو بھائی کا جملہ استعمال ہوتا بھائی کا لفظ آتا اس لئے یہاں بھائی کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے داریک استعمال ہوا ہے کہ شعب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا ان سے کہا کہ تم لوگ ڈڑتے کیوں نہیں ہو تو اصحابِ ایکہ جنگل والے پھر اسی طرح مدین اصحابِ مدین مدین والے یہ سب ایک ہی ہیں شعب علیہ السلام کی قوم ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرف بھیجا تھا یہ دنیا کی ایسی قوم ہے جو ناب طول میں کمی کرتی تھی لوگوں کو ڈرنا چاہیے گھبرانا چاہیے جو لوگ ناب طول میں کمی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شعب علیہ السلام کی قوم کو برباد کر دیا ہے اللہ ان کو بھی پکڑ سکتا ہے برباد کر سکتا ہے آپ غور کر لیجئے دوسری جگہ پر آیا کہ جب مدین کا لفظ آیا تو وہاں استعمال ہوا ہے سورہ سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر چورہ سی اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعب علیہ السلام بھیجے گئے تو شعب علیہ السلام نے اپنی قوم کو حقوق اللہ کے بارے میں بتایا اللہ کے حق کے بارے میں بتایا ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے پھر اس کے بعد حقوق العبادت کا تذکرہ کیا لے لینا خود جب لینا تو پورا پورا مان لینا اور جب دینا ہو تو ناب طول میں کمی کرنا بندوں کے حق کو مارنا ہے تو مارنے سے منع کیا جا رہا ہے سورہ شعرہ سورہ نمبر چھبیس آیت نمبر اکسو اکیاسی سے اکسو تیراسی کے درمیان ہے تم لوگ پورا پورا طولو اور کم دینے والوں میں سے نہ ہو جاؤ لیتے ہو تو پورا لیتے ہو دیتے کیوں نہیں پورا 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 دو وزنو بالقستاص المستقیم اور صحیح ترازو سے طولو سیدھی ترازو سے طولو لوگ طولتے ہیں ہاتھ مار دیئے کچھ لوگوں کے پاس آپ دیکھئے گا کیلو جو ہے دو طریقے کا ہوتا ہے چہرہ دیکھ کر وزن کرتے ہیں دھرئے گا اللہ تعالیٰ نے شہرہ علیہ السلام کی قوم کو برباد کر دیا اور جو دھوکہ دے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہیں صحیح مسلم کتاب العیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر اکسو دو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک ڈھیر کے پاس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس ڈھیر میں ڈال کر کے دیکھا فَنَالَتْ عَسَابِهُ بَلَلَن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیاں گیری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ما حاذیہ یا صاحب الطاام اے غلے والے یہ کیا ہے تو کہا عصابت السمع یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہیں لوگوں کو ان کی چیزیں کمی کر کے مت دو بے باقی سے زمین میں فساد مچاتے مت پھرو قوم کا جواب یہ تھا آپ سہر زدہ لوگوں میں سے آپ پر جادو کر دیا گیا ہے پھر اس کے بعد کہا آپ تو ہم جیسے بشر ہیں اور ہم کو پکا یقین ہے آپ جھوٹوں میں سے اب ان لوگوں نے عذاب کو طلب کیا کہ اللہ آسمان سے عذاب نازل فرما جو لوگ ناب طول میں کمی کرتے انہیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ناب طول میں کمی کی وجہ سے بارش نازل نہیں کرتا ایک حدیث بغور کریں سنن ابن اماجہ کتاب الفتن کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 4019 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن امر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں اے مہاجروں کی جماعت پانچ گناہ ایسے اگر تمہارے اندر ہوں تو اس کی سزا مل کے رہے گی اس میں سے ایک کا تذکرہ یہ ہے لوگ ناب طول میں کمی کریں گے تو کیا ہوگا بارش نہیں ہوگی نوکری نہیں ملے گی اور ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کر دے گا ناب طول میں جو لوگ کمی کرتے ہیں ان کا بڑا نقصان ہے دوسری لوگوں کا بھی ان کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے اس لئے لوگوں کو ڈرنا چاہیے ناب طول میں کمی کرنے والوں کے لئے ہلاکت و بربادی ہے سورہ متففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 1 سے 3 بغور کیجئے خلاکت و بربادی ہے جو لوگ ناب طول میں کمی کرتے ہیں لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں جب دینا ہوتا ہے تو کمی کر کے دیتے ہیں ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ کا عذاب ان لوگوں پر آیا زمین میں زلزلہ آیا پھر اسی طریقے سے چنگھاڑ سنائی دی اور اس کے بعد آسمان سے بدلی آئی اور بدلی ان لوگوں پر گرائی گئی تو تین طریقے کا عذاب ان لوگوں پر آیا کہ ان لوگوں نے آسمان سے عذاب کو مانگا تھا سورہ سورہ نمبر 11 آیت نمبر 94 تو پکڑ لیا ان لوگوں کو جن لوگوں نے ظلم کیا چیخ نے تو وہ لوگ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے سورہ عراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 91 تو ان لوگوں کو زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ لوگ اپنے گھروں کے اندر مردہ لاش بنے رہے سورہ شورہ سورہ نمبر 26 آیت نمبر 189 تو ان لوگوں نے جب شعب علیہ السلام کو جھٹلایا تو آسمان سے ٹکرے گرانے کے عذاب نے ان لوگوں کو پکڑ لیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 190-191 بے شک اس کے اندر نشانی ہیں غور فکر کرنے والوں کے لیے کہ ناب طول میں کمی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا اللہ نے برکت ختم کر دی چہرے کی رونک ختم ہو گئی جو لوگ بیمانی کر رہے ہیں شیطانی کر رہے ہیں آپ جا کے دیکھئے وہ لوگ پریشان ہیں اپنے پیسے کہاں بھر رہے ہیں ہاؤسپٹل میں بھر رہے ہیں دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں خود ان کو چونہ لگ رہا ہے اس لئے ڈرنا چاہیے لوگوں کو بے شک اس کے اندر نشانی ہے ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں تھے اور آپ کا رب غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے آیت نمبر 192 سے 195 کے درمیان غور کیجئے یہ قرآن کریم کے بارے میں ہے یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے نزل بحر روح الامین امانت دار فرشتے اس کو لے کر آئے ہیں جبریل امین لے کر آئے ہیں اللہ قلبکا لتکون من المنظرین آپ کے دلوں پر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے ہو جائیں بلسان عربی مبین یہ خالص عربی زبان میں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہے قرآن کریم بھی عربی ہے اور جو مخاطب ہیں جس سے پہلے خطاب کیا جا رہا ہے عرب کے لوگ بھی عربی جانتے ہیں اس لئے ہر چیز عربی میں ہے اور یہ خالص عربی زبان میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا فرشتوں کے سردار لے کر آئے اور بنین و انسانیت کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں پر نازل فرمایا پھر اسی طریقے سے بہترین عربی زبان میں قرآن کریم کو نازل فرمایا جس میں کی جو سب سے بہترین جگہ وہ دل ہے پھر اسی طریقے سے بہترین زبان عربی زبان ہے اور سب میں بہتری لگی ہوئی ہے تو قرآن کریم سے جو بھی جڑا ہے وہ سرداری ہی ہے سرداری سے کم نہیں ہے آیت نمبر 196 سے 199 بغور کیجئے قرآن کا ذکر تو پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے پہلے والے لوگوں کے یہاں بھی ہے وہ ذکر ان کے اندر آ گیا ہے جس طریقے سے رسول کے بارے میں ذکر ہے کتاب کے بارے میں ذکر ہے خوشکبری سنانے والے حیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک رسول کی جو وہ کہتے ہیں کہ میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء بنی اسرائیل کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کا تذکرہ موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود ہیں وہ لوگ جانتے ہیں سرع عراف سرہ نمبر ساتھ آیت نمبر 157 جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہیں جن کے اعصاف کو وہ اپنی یہاں تورایت انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں اب آئیے غور کریں آیت نمبر 200 سے آیت نمبر 209 کے درمیان جب تک عذاب نہ دیکھ لیں جھٹانے والے ایمان لانے والے نہیں ہیں یعنی وہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے تب ہی ایمان لانے والے ہیں کتنا برا انجام ہے ان لوگوں کا لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دنیا کی حقیقت کیا ہے آیت نمبر 207 بغور کیجئے تم جو فائدہ اٹھا رہے ہو یہ فائدہ اٹھانا کام نہیں آئے گا دنیا کی حقیقت کیا ہے چاہے ہم اور آپ جتنی اچھی حالت میں رہے اصل کامیاب آخرت کا کامیاب ہے سرہ علمران سرہ نمبر 30 آیت نمبر 150 ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے اور تم کو پورا پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا جو جہنم سے بچا لیا جائے جنت میں داخل کر دیا جائے وہ بڑا کامیاب ہے اور دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے کل قیامت کا دن ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اور آخرت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ہم اور آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آخرت کے پیچھے کتنے لوگ ہیں کمی لوگ بھاگ رہے ہیں آئی آخرت کے پیچھے بھاگئے وہاں کی تیاری کیجئے سی مسلم کتاب صفات المنافقین کتاب نمبر پچاس حدیث نمت دو ہزار آٹھ سو سات انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوتا بیانم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ فیوسبغو فی النار سبغتا سم یقال یبن آدم حل رأیت خیرا قدتو حل مر بکا نعیم قدتو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک جہنمی کو لائے جائے گا جس نے دنیا میں کبھی تکلیف نہیں اٹھائی اور جہنم میں ایک ڈپکی دے کر اسے پوچھا جائے گا اے آدم کی اولاد کیا تُو نے کبھی بھلائی دیکھی تجھے کبھی سکون ملا کبھی نعمتیں تجھ پر آئی وہ کہے گا لا واللہ یا رب نہیں اللہ کی قسم اے میرے رب میں نے کبھی سکون دیکھا ہی نہیں مجھے کبھی نعمت ملی ہی نہیں جبکہ دنیا میں وہ سب سے زیادہ نعمت میں ناز میں پلا ہے بڑھا ہے لیکن یہ حالت وہاں ہوگی پھر اس کے بعد ایک جنتی کو لائے جائے گا جسے نے دنیا میں بڑی تکلیف اٹھائی جنت میں ایک ڈپکی دی جائے گی پھر اسے پوچھا جائے گا اے آدم کی اولاد کبھی تجھے تکلیف پہنچی کبھی پریشانی آئی تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے کبھی تکلیف ہوئی نہیں پریشانی آئی ہی نہیں جبکہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف اٹھانے والا تھا اور ایک آدمی دنیا میں سب سے زیادہ عیش کرنے والا تھا تو ان کا انجام یہ ہوا اور جو تکلیف اٹھانے والا ہے اس کا فائدہ یہ ہوا دنیا میں ہم لاکھ آرام سے رہے ہیں سب سے بڑا آرام کرنے والا وہ ہے جو آخرت میں آرام کرے گا اس لئے یہاں تیاری کیجئے وہاں بڑا فائدہ ہونے والا ہے اب آگے غور کیجئے آیت نمبر دو سو تیرہ سے دو سو بیس کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحتیں کی جا رہی ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائیں ورنہ آپ کو بھی عذاب دیا جائے گا اور آپ اپنے قریبی رشدار کو ڈرائیں آیت نمبر دو سو چودہ ہے اور اپنے پہلو کو بازو کو جھکائے رہیں مومنوں کے لئے جو آپ کی بات مانتے ہیں اور آپ اللہ پر جو ارحم کرنے والا ہے اس پر بھروسہ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری آیت نمبر دو سو چودہ سورہ شورہ سورہ نمبر چھبیس وانزر شیرتک اللہ قربین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشداروں کو جمع کیا سعی بخاری کتاب و تفسیر کتاب نمبر پینسٹ حدیث نمبر چار آزا سات سو اکتر ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر قریش اشترو انفسکم لا اغنی انکم من اللہ شیع اے قریش تم اپنے آپ کے لئے تیاری کر لو تم اپنا بھلا سوچ لو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا یا بنی عبد مناف لا اغنی انکم من اللہ شیع اے بنو عبد مناف میں تمہارے کام نہیں آؤں گا یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی انکم من اللہ شیع اے چچا عباس آپ اپنے لئے کچھ کیجئے میں آپ کے کام نہیں آؤں گا ویا صفیہ امت رسول اللہ لا اغنی انکم من اللہ شیع صفیہ خوپی آپ خود تیاری کیجئے خود کیجئے میں آپ کے کام نہیں آؤں گا ویا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شیطی من مالی لا اغنی انکی من اللہ شیعہ فاطمہ بنت محمد جو مانگنا ہے دنیا میں مانگ لے کل قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا نبیوں کے سردار ولیوں کے سردار بزرگوں کے بزرگ بنین اور انسانیت کے سردار جب کسی کے کام نہیں آئیں گے تو کیا دوسرے لوگ کام آسکتے ہیں چی کام نہیں آسکتے آیت نمبر دو سو اکیس سے دو سو ستائیس کے درمیان غور کیجئے اور سورہ شعرہ سورہ نمبر چھبیس میں ٹوٹل دو سو ستائیس آیتیں ہیں مشرقین کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کریم شیطان لے کر آتے ہیں جی نہیں قرآن کریم کو شیطان لے کر نہیں آتے اس کے قریب ہی نہیں پہنچ سکتے وہ جاہی نہیں سکتے تو کیسے ہو سکتا ہے اور شیطان کس پر اترتا ہے ارے جو جھوٹا ہے گناہگار ہے اس کے اوپر اترتا ہے لگ کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اس کے تردید کی گئی ہے اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ شعرہ ہے اور شاعروں کی پیروی تو وہ لوگ کرتے ہیں جو گمراہ لوگ ہیں جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جو سیدھے لوگ ہیں ان کے پیروی کرنے والے نہیں لیکن شاعروں سے مراد کون سے شاعر ہیں جو غلط قسم کی شاعری کرتے ہیں اسلام کے خلاف شاعری کرتے ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں اور گمراہ لوگ ہی ان کی پیری بھی کرتے ہیں لیکن تمام شعورہ غلط نہیں ہیں کچھ شعورہ اچھے بھی ہیں اس لئے کہا گیا اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیکن جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو زمانی جاہلیت کے جو شعورہ تھے اسلام کے خلاف بولا کرتے تھے تو وہ غلط ہے لیکن جب وہ لوگ ایمان لے آئے انہوں نے نیک عمل کیا اور انہوں نے اچھی شاعری کی تو اس کا بڑا فائدہ ہوا تو اس سورہ کا نام سورہ شعورہ ہے سورہ جب ختم ہوئی تب اس کا نام یہاں آیا تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سورہ کے شروع ہی میں جو لفظ ہوتا ہے اسی سے نام رکھ دیا جاتا ہے اور کبھی کبھی بیچ میں وہ لفظ آتا ہے اور کبھی کبھی سورہ کے آخیر میں وہ لفظ پائے جاتا ہے اسے یہ پتا چلا جس چیز کی اہمیت زیادہ ہے اللہ اسی چیز کو اہمیت دیتے ہوئے سورہ کا نام رکھ دیتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے اس چیز کی اہمیت کیا ہے اس کا مقام کیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے تو ناظرین اکرام آپ کے سامنے سورہ الشعرہ میں چند باتیں بتائی گئی پہلے یہ بتایا گیا قرآن کریم کے بارے میں پھر یہ کہا گیا زمین پر لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے اس کے بعد رسولوں کا سلسلہ آیا موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے پھر اس کے بعد خود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے اس کے بعد صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے اس کے بعد لوت علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے اس کے بعد شعب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے تو یہ سورہ کافی اہم ہے اخلاقی خرابیوں کا تذکرہ ہے اگر لوگ اس پر غور کریں تو اس کا بڑا فائدہ ہے پھر آخیر میں قرآن کریم کے بارے میں ہے پھر لوگوں کے جو اترازات تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں تو اس کی تردید کی گئی یا جی نہیں آپ شاعر نہیں ہیں وہ گناہگار قسم کے لوگ دھوکہ باز وہ لوگ شاعروں کے پیروی کرتے ہیں کچھ اچھے شاعر بھی ہیں جو ایمان والے ہیں کچھ اچھے شاعر بھی ہیں جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں اللہ تعالی ہم لوگوں کو خاتمہ ایمان پر کرے اللہ تعالی ہم لوگوں کو اچھا عمل کرنے والا بنائے آمین اللہ تعالی ہم لوگوں کو اچھا عمل کرنے والے ہیں